سلطان سلیم اول 918 حجری میں تخت نشین ہوا شروعی سے اپنے مخالفین سے صلح و آدشی کی طرف میلان کا اظہار کیا وہ آئے اس کے بھائی تھے یا اس کے بھتیجے سلطان سلیم عدب فارسی شاعری اور طریق کا دلدادہ تھا سخت مزاج ہونے کے باوجود اہل علم کی صحبت پسند کرتا تھا اور مورخین اور شوراہ کو میدان قطال میں بھی اپنے ساتھ رکھتا تھا تاکہ وہ جنگی حالات کو کلم بند کریں اور ایسے اشار سے فوج کا ولولہ تازہ کریں جن میں ماضی کی عظمتیں بیان ہوں جب سلطان سلیم بادشاہ سلطنت ہوا تو دولت عثمانیہ دو راہے پر کھڑی تھی کیا وہ اسی وزہ پر قائم رہے اور بلقائنی انازولی مملکت تک اپنی سرودوں کی وزہت کو کافی سمجھے کہ یورپ میں پیش قدمی جاری رکھے یا پھر مشرق کے اسلامی ملکوں کو اپنی مملکت کا حصہ بنائے اصل صورتحال یہ تھی کہ سلطان سلیم اول نے دولت عثمانیہ کی جہادی پالیسی میں کچھ بنیادی تبدیلیاں کی تھی اور دولت عثمانیہ اسلامی مشرق کی طرف متوجہ ہو گی بعض مورخین نے عثمانی پالیسی میں اس تبدیلی کے کئی اسباب بیان کیے ہیں عثمانی عسکریت پسندی کا یورپ سے سیر ہو جانا اس نظریہ کے حامل مورخین کہتے ہیں کہ پندرمی صدی کے آخر میں دولت عثمانیہ مغربی فتوحات سے سیر ہونے کے مرلے میں پہنچ چکی تھی اب اس لئے ضروری ہو گیا تھا کہ سولوی صدی کی ابتدا میں وہ اپنی سرگرمی اور وسط پذیری کے لئے کوئی نیا محاذ تلاش کرے یہ رائے کرین سواب نہیں ہے کہ کیونکہ عثمانی فتوحات کا سلسلہ کلیتن مغربی محاذ سے منقطہ نہیں ہوا تھا البتہ اس میں شک نہیں کہ عثمانی توسیر پسندی کا پلڑا آخر کار مغرب سے مشرق کی طرف جھک گیا دولت عثمانیہ کا مشرق کی طرف رخ فیر لینا عالمی اسلام کو بالعموم اور اسلامی مقدس مقامات کو بالخصوص جدید صلیبی حملوں سے بچانا تھا جان اور بعض دوسرے علاقوں میں دولت صفویہ کی پالیسی جو عراق اور اشیاء کوچک میں شیعہ مذہب پھیلانے کی کوشش کر رہی تھی یہی وہ چیز ہے جس نے دولت عثمانیہ کو عربی مشرق کی طرف پیش قدمی پر مجہور کیا تاکہ شیعہ کوچک کو بالخصوص اور سنی دنیا کو بالعموم اس نئے حملہ آور کے مقابلے میں طاقتور بنایا جائے سلطان سلیم اول کے زمانہ حکومت میں دولت عثمانیہ کی پالیسی انہی بنیادوں پر قائم تھی یعنی شیعہ صفوی حکومت کا خاتمہ منلوکی دولت کو عثمانی دولت میں زمگ عرض مقدس یعنی مکہ شریف اور مدینہ شریف کی حفاظت کے لئے پرتگالی بحریہ کا مقابلہ کرنا اسپانوی توسی پسندی کے خاتمے کے لئے شمالی افریقہ میں بحری جنگ کی تحریک کو تقویت باہم پہنچانا اور مشرقی یورپ میں جہادی سرگرمیوں کو جاری رکھنا صفوی اور عثمانی جنگ سات سو پچاس ہجری سات سو پینتیس ہجری با مطابق بارہ سو بامن تیرہ سو چونتیس سے جوڑا جاتا ہے جو شاہ اسمیل صفوی کا جد اکبر تھا شاہ اسمیل ہی دولت صفویہ کا بانی شمار ہوتا ہے صفوی فتنے کو ختم کرنے کے بعد سلطان سلیم نے پرتگالیوں کے خلاف لڑنا شروع کیا مملوکی اور مانی سلطنت کے درمیان حلب کے مضافات میں پندرہ سو سترہ کو مرج دابق کے مقام پر مدھ بھیڑ ہوئی مانیوں کو جنگ میں فتح ہوئی غوری قتل ہوا مرنے کے بعد اسمانیوں نے غوری کی لاش کو بڑی عزت و اترام سے اٹھایا اس پر نماز جنازہ پڑی اور اسے حلب کے مضافات میں دفن کیا اس کے بعد سلیم حلب میں داخل ہوا وہاں سے دمشق گیا جہاں مجدوں میں اس کے لئے دعائیں کی گئیں اس کے نام کے نقدی ڈھالی گئی جس پر سلطان اور خلیفہ کے الفاظ لکھے ہوئے تھے نام سے سلطان سلیم نے ممالک کے ترسردار تو مان باسی کو خط رکھا کہ دولت اسمانیے کی اطاعت قبول کر لے مملک کا رویہ سلطان سلیم کے قاسد کے ساتھ تمسخر نہ تھا آخر اس قاسد کو مملوکیوں نے قتل کر دیا سلطان سلیم نے جنگ آزم کر لیا فوجوں کو حکم دیا کہ فوراں مصر کی طرف کوچھ کرو اسمانی سہرائے فلسطین کے راستے مصر کی طرف چلے تو مسالہ دھار بارش ہونے لگی سہرائے کی نرم گدار مٹی جس پر چلنا دشوار تھا اور جانروں کے پاؤں دھنس جاتے تھے حدر سخت ہو گئی تھی اور یوں یہ سفر بڑی آسانی سے تہہ ہو گیا اسمانیوں کا جنگی پلان بہت محتاط تھا مصر ایک دفعہ پھر خلافت اسلامی کی طرف لوٹ آیا جیسا کہ وہ ابتدائی اسلامی دور میں تھا سلطان سلیم مصر کے تخت حکومت پر براجمان ہوا تو تمام جراسکہ کو معاف کر دیا مصری سالہ تین کے عقاف سے کچھ تعارض نہ کیا بلکہ عقاف منافع چراغاؤں اور شریف رمین شریفین کی آمدری اور محاصل کیلئے درجات مقرر کر دیئے جب سلطان سلیم اول فوت ہوا تو ان کا بیٹا غازی سلطان سلمان علیہ رحمت اللہ رضوان تخت نشین ہوا ان کا بیٹا غازی سلطان سلمان تخت نشین ہوا جنہوں نے سر بہترین اصول حکمرانی بنیاد رکھی عالی مقاصد کی تکمیل کی ملک کے تمام علاقوں میں نظم و نسک پیدا کیا دیروں کو مٹایا دین کے مینار کو بلاند کیا کافروں کی آگ کو بھسم کیا تمام علاقے ان کے سلک حکومت میں پوری طرح منظم ہو گئے انتقال خلافت کے مسئلے کو مصر کی فتح سے مربوط کیا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ آخری عباسی خلیفہ جو قاہرہ میں مقیم تھا خود بخود سلطان سلیم کے حق میں خلافت سے دست بردار ہو گیا نو شوال نو سو چھبیس اسوی ہفتہ کی رات سلطان سلیم کا وصال ہوا وزران ان کے وصال کو مغفی رکھا اور سلطان سلمان کو اطلاع دینے کے لئے اوراں پیغام بھی دیا جب سلطان جب سلیمان کو اسطنطنیہ پہنچا تو تب سلطان سلیم کے وصال کا اعلان کیا گیا جامعہ مسجد سلطان محمد فاطم نماز جنازہ ہوئی اور اس کے بعد ان کی تدفین کی گئی سلطان سلیمان خان نے اپنے باپ کے لئے ایک صدقہ جاریہ کے طور پر مسجد الفقراء کے لئے لنگر کے لئے ایک امارت بنانے کا حکم دیا جب آپ مصر میں تھے تو جس محل میں ٹھہرے ہوئے تھے ایک تختی نصب کروائے جس پر اے اشار کنندہ تھے بادشاہی اللہ کے لئے ہے جو شخص اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بار بار عطا کرتا ہے اور اس کے بعد اس کے توان کا زامن ہو جاتا ہے دوسرا اگر اس مٹی پر ایک پورے کے برابر بھی میری یا کسی اور کی بادشاہی ہوتی تو یہ چیز شرک بن جاتی حضرت سلطان سلیم جب فوت ہوئے تو ان کی عمر چون سال ہو چکی تھی اور وہ نو سال آٹھ ماہ حکومت کر چکے تھے